اسلام علیکم میں ہوں نائلہ منتظر آپ دیکھ رہے ہیں این ایم جنار ایس پی آج ہم بنائیں گے ٹمیٹو پیوری ہم نے دو کلو ٹماتر لے لینے ہیں ان کو اچھی طرح واش کر لینے ہیں واش کرنے کے بعد پھر اس کا چھلکہ ہم رموو کر دیں گے یہ ایک رکھا ہے میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ دو کلو ٹماتر میں نے لیے ہیں آپ ادھا کلو بھی لے سکتے ہیں اور کلو بھی لے سکتے ہیں اس کا بھی چھلکہ اتار کے ہم رموو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم مشین میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے لیکن بنانے سے پہلے میرے چینل پر جو نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی لائک کریں اور شیئر کریں چلے آئیں بنانا شروع کریں یہ ایک چھوری لے لیں گے اور یہ کٹر لے لیں گے ہم اس کے ساتھ ہم چھلکہ رمو بکار لیں اگر نہیں ہیں تو آپ چھوری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا بیچ والا حصہ ہم چھوری کے ساتھ ہم نکال دیں گے ان سب کو گرائنڈ کر کے ان کا پیسٹ بنا لیں گے اس طرح موٹے موٹے کاٹ کر لیں گے مات رو گے فلیم کو آن کر کے ہائی پہ رکھیں گے اور ایک پین لے کے اس میں یہ ٹمیٹو پیسٹ ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھا کھانے کا چمچ نمک چھے چمچ چینی اب ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لئے پکنے دیں گے تو بیس پچیس منٹ میں ہم اس کو کور نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ پک پکے اس کا پانی ڈرائی ہوتا جا رہا ہے اور اس کی پیوری بنتی جا رہی ہے پھر میں بیس پچیس منٹ کے بعد بتاؤں گی اس کے بعد اس میں اور کیا چیز جائے گی تب جا کے ماری پیوری کمپلیٹ ہوگی یہ دیکھیں بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں ہلکا ہلکا سا اس کا پانی ابھی بھی ہے فلیم کو ہم میڈیم پہ کر دیں گے ایک چائی کا چمچ ٹاٹری اس میں جائے گی ٹاٹری ڈالنے کے بعد پانچ منٹ کے لئے مزید ہم پکائیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں اب یہ اچھے سے پاک کی یا پیوری اچھا ٹاٹری میں نے اس لئے ڈالیا ہے کہ ٹاٹری جب ڈالیں تو ایک مہینے کے لئے آپ اسے فریج مہراج سکتے ہیں فریج نہیں کر سکتے ہیں پھر بڑے رام سے آپ مختلف خانوں میں استعمال کر سکتے ہیں پاستہ میں استعمال کر سکتے ہیں میکرونی میں استعمال کر سکتے ہیں سپیکٹی میں استعمال کر سکتے ہیں پانی بھی اس کا مکمل پیوری کا ڈرائی ہو چکے ہیں ہم فلیم کو ہم بند کر دیں گے بھی تھنڈا ہونے کے بعد یہ ہور ٹھیک ہو جائے گی تھنڈا ہونے کے بعد آپ کسی بھی ایٹ آئے جار میں یا کسی بھی برطماب ڈال کے اسے رکھ سکتے ہیں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ٹمیٹو پیوری کیسی لگی ہے مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک کریں اور شیئر کریں ایک اور زبدہ سی ریسپی لے کے میں آؤں گی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی